جی تو ناظرین آج فواد چودری نے یہ بتا دیا کہ کس طرح سے اس کے اوپر ظلم ہوئے اور کس طرح سے اس سے ٹویٹ کروائے گئے اور کاشیف عباسی نے بھی ایک ویڈیو چلائی جس کے اندر فواد چودری اپنا مو چھپا رہے تھے تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھیں اور پھر اس کے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ایک تو آپ جب کہتا ہے کہ سارے نئے ان ایکسپیرینس لوگ ہیں کیونکہ آپ لوگ سارے چھوڑ کے چلے گے پارٹی کا پورا کیڈر اوپر کا چھوڑ کے چلا گیا سیٹی جن نے ریزائن کر دیا سینی نائب صدر نے ریزائن کر دیا جیڑا آ رہا صرف ایک آپ اپنا فکرہ درست کر لیں چھوڑ کے نہیں چلے گے چھوڑوا دیئے گئے ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں پارٹی میں ہوں نہیں جس کیڑر کی آپ بات کر رہے ہیں چھوڑی کسی کوئی بندہ کوئی بندہ جو ہے نا میں بلکہ شاہ محمود قریشی تو ابھی بھی پارٹی میں باقی لوگوں کے ساتھ اپنی اپنی کہانی ہے کئی لوگوں کے ساتھ جو جو گزرا ہے بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزوں کا پاکستان پورے کو پتہ ہے یاسمینہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اندر ہیں آج سال سال سے اندر دیکھنا ساتھ مہینے تو میں بھی جیل میں رہ کے آیا ہوں نا لیکن آپ پارٹی کی وجہ سے نہیں رہے نا جس کی بنا سے آپ کی واپسی کا راستہ بنا وہ میں آنگو اس کے اوپر دوسرے سن کہ آپ کو دوبارہ گرفتار کیوں کیا گیا جب آپ نے پارٹی چھوڑ دی ان کے کہنے پہ استحقام پارٹی میں چلے گئے کب چلا گیا چگڑا کیا تھا یہ کون ہے مجزہ دکھائیں یہ کون بیٹھا ہے دکھائیں کیسے میں بیٹھا ہوں یہ تو ایک دن پہلے کی بات ہے ایک دن پہلے بھی استحقام پارٹی استحقام پارٹی تھی کوئی ایشو نہیں ہے کیوں مو چھپا رہے تھے کیوں مو چھپا رہے تھے کیوں کہ مرضی سے نہیں گئے تھے کس کی مرضی سے گئے تھے جو بھیجنے والے تھے ان کی مرضی سے گئے تھے جنہوں نے آپ سے یہ ٹویٹ کرائے تھا یہ کیا تھا کرائے تھا یا کیا تھا کرائے تھا کیا تھا میری کتاب میں آ رہا ہے پورا کتاب میں ایک چپٹر میں مجھے لگتا ہے استحقام پارٹی کے پر ایک پورا چپٹر ہونا چاہی دو چپٹر ہے دو ہے مجھے بلقین تھا کہ اس کے اندر اتنا کچھ ہوا ہے اس استقام پارٹی کے ساتھ سو آپ نے یہ کہا کہ یہ وادہ صاحب کا کیا رول تھا کس کا یہ سارے میں ایک خبر چلی تھی اس دن میں بلکہ میری خود بات جو نہیں فیصل نے تو خیال تو بھی فیر ویر یہ ساری جو آرڈیل تھی اس کو ختم کرانے میں فیصل نے تو میرا بڑا ساتھ دیا اور انہی کی موجودتی میں آپ نے یہ ٹوئٹ کیا تھا ہمارا دوست تھا نہیں میں نے ٹوئٹ کیا اور انہی بعد میں بھی آپ کا بڑا خیال تھا ہاں نہیں خیال کیا فیصل نے بڑا خیال کیا کئی دوست ہیں جو انہوں نے خیال کرتے ہیں جو انہوں نے کیا لیکن آپ نے ان دوستوں کا بہت سے ایسی دوست میں ہیں کہ آپ نے لحاظ نہیں رکھا بات نہیں کس کا شیخ وقاس حکم صاحب کا شیخ وقاس نے لحاظ نہیں رکھا میں تو نہیں بولا تھا وقاس جو ہے ہمیں ماما بن گیا اس کا تو کوئی تعلق نہیں اس مامے کا جواب انہوں نے آپ کو دیا اگر کہیں میں بڑا ابرپٹ پروگرام چل رہا ہے میں واپس ہاتھ ہوں اس کے اوپر لیکن سنیں مکان صاحب کیا کہتے ہیں آپ کو بلکل مامے لگتے ہیں ہم بھی لگتے ہیں اور ہم چاچے بھی لگتے ہیں تو بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے جب پرانے مامے چلے جاتے ہیں نا تو پھر نئے مامے آ جاتے ہیں اگر اتنا ہی دکھ ہو نئے ماموں کا تو پھر پرانے ماموں کو اپنی جگہوں پہ رہنا چاہیے اگر وہاں سے نکلے اور آئی پی بی میں چلے گئے تو عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے ابھی آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ہے یاد کریں آپ چلے گئے تھے یاد کریں آپ جانگی ترین کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے یاد کریں آپ نے کہا تھا میں سیاست ہی چھوڑتا ہوں اور یاد کریں کہ آپ جیل میں شاہ محمود کو ملنے گئے تھے شیخ وقاس صاحب تو یہ باتیں نہیں کر سکتا نا شیخ وقاس کے ساتھ تو وہی کچھ نہیں ہے شیخ وقاس تو آئے آکے ام این اے کی ٹکٹ لیا ام این اے ہو گیا انڈرگراؤنڈ کیا ہوا ہے جیل میں رہا ہے کیا ہوا ہے انڈرگراؤنڈ رہا ہے انڈرگراؤنڈ رہا ہے نو میہ سے لے کر الیکشن کے دن تاکہ وہ انڈرگراؤنڈ بات یہ ہے انڈلائک وقاس انڈلائک رہوف حسن انڈلائک ادرز میں لوگوں کی تکلیفوں کا مزاک نہیں اڑانا چاہتا میرے خیال میں جو حماد نے قربانی دی ہے جو اسلام اقبال نے قربانی دی ہے ایون جو وقاس نے دی ہے یا جو واقعی لوگوں نے دی ہے ای رسپیکٹ ایٹ اور میرا خیال انہوں نے بڑا کیا لیکن دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر ٹورچر کو موق کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ جب آپ یہ بیانیاں بناتے ہیں کہ آپ چھوڑ کے چلے گئے آپ کیا کر رہے ہیں آپ پاکستان میں بروٹیلٹی کو نورملائز کر رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر جو لوگوں پر فستائیت ظلم ہوا ہے آپ اس کو نورملائز کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ تو چونکہ ریمبو آپ کا تصور یہ ہے بہت سارے لوگوں کا کہ جس طرح ریمبو کے ساتھ وہ دنیا جہان کا تشدد ہوا اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے نیچے سے گولی لگائی اور وہ مار کیا اور وہ نکل گیا ایسے نہیں ہوتا لوگوں کی بہت ظلم ہوئے بہت ساری کہانیاں سامنے آگئی ہیں بہت ساری کہانیاں سامنے آنی ہیں تو بیورزہ آپ نے گفتگو سنی فواد چودری کی ابھی فواد چودری جو ہے یہ بھی انٹرویو دے رہے ہیں اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی پردہ سکرین پر نہیں آ رہے ہیں چند لوگ ہیں جو آ رہے ہیں جیسے کہ فواد چودری ہے اور اور لوگ ہیں جن کا میں ابھی نام لینا یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا ان کے بھی انٹرویو آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو عمران خان جو ہے انہوں نے ایک لائمل بنایا ہے کہ بھی جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ان کو میں واپس نہیں لوں گا اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پارٹی کو چھوڑ کے گئے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم پر بڑی سکتی ہیں وہ بھی سکتی ہیں تو شام عمید قریشی پہ بھی ہوں یاسمین راشی پہ بھی ہوں آلیہ حمزہ پہ بھی سال سال سے اندر ہیں یہ جو سنم جعوید ہے ان کے لئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ظاہرہ آلیہ حمزہ کے بھی ہوں گے یاسمین راشید کے بھی ہیں اور وہ کینسر کی پیشنٹ ہے لیکن وہ سروائف کر رہی ہیں جیل کے اندر تو عمران خان کو اب یہ وہم ہے کہ اگر ان کو میں واپس لے لوں تو ظاہرہ جس طرح سے ان سے چھڑوائی گئی اور اب ایک دم سے ان سے انٹرویوز دلوائے جا رہے ہیں تو پاگل تو کوئی بھی نہیں ہے ان کو کیسے اجازت مل گئی عثمان ڈار انٹرویو نہ دے سکا عمر ڈار نہ دے سکا ابھی بہت سارے لوگ رپوش ہیں جن میں سے مطلب اور لوگ بھی ہیں جو ابھی میں یہاں پہ ان کا بھی نام لوں گا بہت سارے لوگ رپوش بھی ہیں ان کو کیوں نہیں سامنے لائے جا رہے ہیں یعنی جو عمران خان کے ساتھ سنسیر ہے نا صحیح طرح سے ان کو آنے ہی نہیں دے رہے ان کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے اور جو غردار ہیں یا جن کا ان کو پتا ہے کہ ہم کبھی بھی ان کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں عمران خان جو ہے وہ ان سے ان کو مطلب پارٹی میں آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہ سی بی سی بات ہے اور انہوں نے ایک نوٹس بھی جاری کر دی ہے وہ انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسانے ہیں اپنی رائے کازار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک